آج ہم کریں گے جسٹ فائیو مینٹ آئیز میپپ لیک سب سے پہلے ہم نے ایک آئیس شیڈ کیٹ لینی ہے اور اس کے اندر جو بلکل لائٹر شیڈ میں کلر ہوتا ہے اس کلر کو ایز ایس ایسیشن شیڈ اپلائی کریں گے کریز ایریہ کے اوپر فلافی برش کی مدد سے کیونکہ جو ایس ایس ایسیشن شیڈ ہوتا ہے وہ بلکل لائٹر شیڈ میں لیتے ہیں اور اس کے بعد وہی کٹ کے اندر سے تھوڑا سا ڈار کلر لیں گے اور اس کو بھی ہم اپنی کریز ایریا کے اوپر بلینڈ کریں گے اپنی کریز ایریا کو انہینس کرنے کے لیے اس کو سرکولر موشن میں اچھی طریقے سے بلینڈ کریں گے دو سے تین دفعہ کلر کو لیں گے اور اپلائی کریں گے دو سے تین دفعہ کلر کو لیں گے ایک ہی دفعہ میں ہم نے بہت زیادہ کلر نہیں لینا تو دو سے تین دفعہ کلر کو لیں گے اور اس کو بلینڈ کرتے ہوئے اچھی طریقے سے اپلائی کریں گے دونوں آئیز کے اوپر ایک ساتھ ہی میک اپ کر لیا کریں کیونکہ پھر دونوں آئیز ایکول ہی رہتی ہیں اور میک اپ بہت اچھا ہوتا ہے اب ہم دوسری کٹ کے اوپر سے یہ والا کلر لیں گے چھوٹے برش کی مدد سے اور اس کلر کو ہم آوٹر کورنر کے اوپر لگائیں گے اور اپنی کریز کو تھوڑا سا کٹ کریں گے اور اس کو ہم کریز تک لے کے آئیں گے آوٹر کورنر کے اوپر کلر کو زیادہ رکھیں گے دونوں آئیز کے اوپر سیم ہم نے وہی کلر ویسے ہی لگانا ہے جیسے دوسری آئیز کے اوپر لگایا ہے ویسے ہی ہم اس آئیز کے اوپر بھی لگائیں گے لگانے کے بعد آوٹر کورنر کو تھوڑا سا میں نے ڈیپن کیا ہے اب میں نے وہی برش کو تھوڑا سا کریز ایریا کے اوپر بھی اچھی طریقے سے اپلائی کر دیا ہے اچھی طریقے سے اپلائی کرنے کے بعد اب ہم یہ فروزی کلر لیں گے اور اس کو آئیلٹ کے اوپر لگائیں گے فلیٹ برش کے ساتھ ہم نے آوٹر کورنر تک زیادہ نہیں لے کے جانا فلیٹ برش کی مدد سے اس کلر کو اپلائی کرنے کے بعد تھوڑا سا میں نے برش کو ٹیپ کیا ہے کہ یہ اچھی طریقے سے چپک جائے کے بعد اسی ہی کٹ کے اندر یہ گلیٹر ہے یہ گلیٹر کو گلو لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ اس کے اندر ہی گلو ہے اور یہ فلیٹ برش کی مدد سے ایزی لی اپلائی ہو جاتا ہے اور اس کا جو گلیٹر ہے وہ نیچے جھڑتا بھی نہیں ہے اور یہ آئیس کے ساتھ چپکا رہتا ہے اور اس میں آپ کو گلیٹر گلو لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ ایزی لی مارکٹ میں مل جاتا ہے اور اپلائی کرنے کے بعد پینسل برش کو ساتھ ہم اپنے انر کورنر کو ہائلائٹ کریں گے سلور کلر کے ساتھ اب ہم لائنر لیں گے یہ پرفیشنل میک اپ گلیٹر ڈو آئیز لائنر ہے یہ ٹھلٹی سیکس ایج یہ ایزی لی مارکٹ میں آپ کو مل جائے گا اور یہ مارکل لائنر ہے اور ونگ لائنر ہے آوٹر کورنر کے اوپر یہ ونگ والی سائیڈ کو رکھ کے دبا دیں گے دبانے کے بعد اس کو تھوڑا سا سیٹ کریں گے سیٹ کرنے کے بعد اپنے لیش کے بلکل ساتھ ساتھ مارکر لائنر کو اپلائی کر دیں گے بلکل ایک بریک سی لائن کریٹ کر دیں گے کریٹ کرنے کے بعد یہ اچھا لگ گیا ہے اور بلکل ایزی طریقے سے یہ لائنر اپلائی ہو جاتا ہے اور یہ مارکٹ میں آسانی سے آپ کو مل جائے گا لور لیش کے اوپر اور اپر لیش کے اوپر مسکارا اپلائی کریں گے مسکارا جتنا اچھا لگائیں گے آئیز اتنی ہی اچھی اور آئیز کھلی کھلی لگتی ہے اور مسکارا اچھی طریقے سے ہی لگانا چاہیے مسکارا لگانے کے بعد میں نے لیشیز لگا لی ہیں یہ میری فائنل لک ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھی بیل آئیکن دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تینکیو سو مچ اللہ حافظ